اسلام علیکم سبیہ میں اکھی زر کلاسرا اور میں بہاول پور پتورن المخاطبہ اور بہاول پور پریس کلپ اچھ میں مجود ہوں اور بڑے ہی سینئر میرے جڑے مجود ہیں پریس کلپ دے صدر بھی مجود ہیں چوردی سلیم صاحب اور اکرم ناصر صاحب جڑے انتہائی سینئر اور پالیٹیکس دے ہوتے دوجہ ایشیوز دے ہوتے ہی خاص رائے رکھ دینا پڑیں خالد زمیر بھائی سارے مجود ہیں اسلام زمیر صاحب دے بھائی سارے بھائی انتہائی خاصا بہاول پور دی سیاست ہوئے صحافت ہوئے یا دوجہ ایشیوز ہوئے سوشل ایشیوز ہوئے انتہائی دے رائے ہیں پہ اب میری روکویسٹ دے ہوتے انتہائی شخصیات نے سینئر صحافیہ نے میں کوئی اجازت دیتی ہے کہ میں انتہائی بہاول پور دی پالیٹیکس دے ہوتے گال کریں پانچ سیٹا ہن پہ بہاول پور دیا چھے ہن رحیم یار خانیا اور چار ہن بہاول نہ کر دیا تے گال شروع کرینے پہ بہاول پور دوں اکرام ناصر صاحب دے اجازت نال جناب صدر دے اجازت نال خالد بھائی دینا دے نال اکرام ناصر صاحب میں تواقن شروع کرنا چاہنا تو سن رسیس ہو کہ بہاول پور تو شروع کرینے پہ پانچ سیٹا ہن پہ بہاول پور شہر دے ہوتے کیا سیچویشن ہے اور کیا سٹیٹس چلدہ پہ بہاول پور شہر دے جڑے بڑے اپارٹر ہلکہ ہے سٹیٹس چلدہ دے ہوتے اتنال سارے لوگ بندے نظر ہیں کہ بہاول پور دبیزنال ایڈپاٹر ہے کیا ریزارٹ آنے بظاہر جڑی صورتحال ہے اور روایتی صورتحال ہے کہ ایتا مسلم لیگ نون جماعت اسلامی ای ٹی آئی تے آزاد امیدواری سکھنے ہیں اور یہ وقت سب سے زیادہ امیدوار جڑے ہیں ہی ہلکے جڑے ہیں امیدواری سکھنے ہیں ٹھیک اسے تو عام طور سے جڑی پبلک اگر کی تیوینڈی پہ یہ ہوئی یا کی تیوینڈی پہ ہے کہ بھئی مقابلہ جڑا ہے نون لیگ تے پیپل پارٹی تے مسلم لیگ ہے چھوٹا ہے مسلم لیگ تے پیپل پارٹی تے پی ٹی آئی ہے چھوٹا ہے لیکن پی ٹی آئی تے جڑی پالیسی بینڈی پہ ہم بظاہر انہوں نے کمپینڈ نظر نہیں پیان دی الیکٹرانک میڈیا تے مطلب ہے چل دے پہنے یا سوشل میڈیا تے چل دے پہنے بات اتھا جڑا جلسہ پیپل پارٹی نے کی تے وہ تقریباً ناکام سمجھے ہوئے دے نون لیگ نے اپنا جلسہ تری ایلا جڑے منصوب کاری تے لیکن کینڈیڈیٹ تے جیڑی اپنی پوزیشن ہے وہ اپنے دور دور کمپینڈ جاری رکھی کھڑیں اور وہیں توقع کی ٹی میں نہیں پیئے پی ٹی آئی کو کون ریپریزنٹ کریں نا بھائی پی ٹی آئی کو جویہ صاحب ریپریزنٹ کریں دے پہنے سمی اللہ چودری صاحب کریں دے پہنے لیکن انہوں نے کاغذات میں رکھا سمی اللہ چودری صاحب دے آج مندور تھے سپریم کورٹ تھے ان گیم بہتری کنال چلسی میں تے پہنے اچھا ہوں نہیں تھا مطلب نون پیپلز پارٹی تحریک انصاف سمی اللہ چودری یہ مجود ہیں جی ایو آئی دے بھی شب در شہباز سے بھی موجود ہیں جیڑے پیپلز پارٹی نہ رہے گئے انہوں نے پہلے دفاع جی ایو آئی نہ رہے گئے لوگ تو وہ کو کرے دے پہنے پہنے ہیں اچھا یہ اکرام ناصر صاحب یہ دسیو ہے جو فروک اعظم ملک صاحب ایک سینئر پالیٹیشن دے طور دے ہوتے ہی ہلکے دولڑ دے رہے گئے انہوں نے بیٹے انہوں نے کیا وجہ ہے ہونڈی وجہ ہے کہ وقت نال نال ہاتھ چیزیں جنہیں اپنا حساب گھن کے ختم تھی وینے پچھلا ہل کا پچھلا سیشن جڑا بھاروک آدم صاحب نے بلارے وہ اپنے صحیح دی خرابی دی وجہ دار کے بلکل پبلک کو ہاتھ کے کیتے یہاں نہ وہ خود لڑ سکتے ہیں نہ انہوں نے اپنے کے بیٹے کو یا کہیں بے گو ملک کو کار سکتے ہیں ہنگل ہوئے انہوں نے سیڈ جڑی خالی تھی گئے لیکن ہونڈی پیٹی آئی اے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ہونڈا باقت آؤں ڈے ووٹر لیسے سے تو آدھی ابزلویشن کیا دیئے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کتھا کرنے فاصلے تھی ان اگو پیچھویں مقابلے میں سمجھ دا کہ حاول پورے روایتی طور تھی جڑا 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 آندے رہے گئے مطلعہ پچھلی دفعہ بھی یہ جڑا ہے کہ ڈو سیٹا نون لیگ دیاں ایک سیٹ کاف لیگ دیا ہی دو سیٹا نون لیگ دیا ہی مطلب ہے وہ پی ٹی آئی دیا ہونڈ بھی میں اگر محتاط انداز انا لاکھا تھا میری تو وہ کوئی دے گئے کہ در ڈی ہو یا آپ نے اچھا 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 چور صاحب یہ دسیس ہو تو ساں میں تواقین یزمان نے ہلکی دا پوچھنا چاہنا اگر تو ساں کوئی اختلاف کرنا چاہو یا توہ دی اپینین شیئر دی سیڈ دے ہوتے ڈی پرینڈ ہوئے یزمان دی کیا سیچویشن ہے ہلکا کیڑا بڑھن دے ایک تارک بشیر چیمہ صاحب ہونین سعود صاحب ہونین کیا سیچویشن ہے یہ بھاول پردہ ہلکا این اے وان سکس فائیو ہے جتوں تارک بشیر چیمہ صاحب وفاقی وزیر رہے ہیں پی ٹی ای تھی گورنمنٹ ٹی وی پی ٹی ای ایم ای تھی تارک بشیر چیمہ صاحب کیونکہ ڈیسنگ ناظم ہی رہ گئے انہاں نے اپنی ڈیسنگ نظامت دے دور ہے تھی یہاں اندھے بعد حکومت خواہو تحریک انصاف دی ہوئے یا پی ڈی ایم دی ہوئے انہاں نے پوری ڈیویزن دے بلکہ میں اکیساں جنوب پنجاب دے تمام وسائلیں جڑے وہی اسمان دے اپنے حلکے دے خرچ کی تے انہاں دے حلکے دی بارے ہی تے اگر کوئی پچھا بنے کہ انہاں دے لوگوں دے کوئی احساس محرومی کوئی انہاں دے کام نہ تھی ہوئے تو میرے خیال کوئی احساس حلثہ کہ نہیں کیونکہ تارک بشیر چیمہ صاحب جڈ برادری نال تعلق رکھنے ہیں انہاں انہاں حلکے دی جڑی اکثریت ہے وہ سکسی پرسنٹ جڑے ہیں آرائین تے انہاں تری پرسنٹ جڑے جڑ تے ڈا پرسنٹ ادھر لوگ بٹھے آرائین تے انہاں دے ہلکے صرف چورستانی ہلکے ہیں ساید اکثنے لوگوں پیوان دے صاحب پانی میسر کہنے ہیں انہاں دے قصور ہے کہ اس ریاستی ہیں تے سرائکی بلین ہیں تے انہاں دے جڑ برادری نال تعلق کہنے یہاں دور دراس علاقے بٹھے تے مقصود ووٹر ہیں وہ گھٹ ووٹر ہیں اٹھتا ہی ہیں والے ہیں انہاں دے پرسان حال کوئی کہنے لیکن ہی دفعہ تاریخ بشیر چیمہ صاحب نے پیچھتے دوریں سے ترقیہ تھی کہ من دے نال نال کو ڈاہ ہزار تجایت نوکریاں بڑی تیا خواہ وہ اسلامی انیسی باولپور اچھومنٹ یا انہاں دیلومنیسٹری اچھومنٹ یا ادھر ڈیپارٹمنٹ اچھومنٹ او درجہ شہارم تو گھنے تے گھنے سے ڈفسرہ تک دیا نوکریاں کو ڈاہ ہزار نوکریاں بڑی اہمیت رکھے دیں لیکن تمام چیزیں دیں باوجود اتھا مقابلہ ہمیشہ مسلم لیگ نون دے سابق امین نیتی سینیٹر سعود مجید گروپ نلتی دیں سعود مجید صاحب رائین جی سعود مجید رائین انہاں دا ایک بھدری جائے پی پی دا الیکشن اڈدہ پہ شیر دیں نشانتوں دنال خالج ججہ صاحب سینئر پولیٹیکس سعود صاحب ازاد ہیں سعود صاحب ازاد ہیں ریزن ریزن ہونا دے کہ مسلم لیگ نون دے کافری دے درمین جڑی سیٹر ایجیسمنٹ دے یہی وہ توڑ تا نہ پوچ سگی ہوں ایسی ہے تے چھے ہون شباہ شریف صاحب دے داریگا دے کمیٹمنٹ دے رانہ سناولہ دے کمیٹمنٹ دے وہ کمیٹمنٹ دے ہو تے نگو ٹکڑ تا نہ بھی لیا لیکن مریم نواز تے نواز شریف دے شیر بات دے ہو تے وہ ازاد ایسی ہے تے الیکشن اٹھے پر تے ہین دفعہ انہ دی جڑی پوزیشن ہے وہ کافی اچھی ہے ازاد ہوں ان دے باوجود اون دی بندی وجہ کیا ہے اون دی بندی وجہ یہ ہے کہ تارک شیمہ صاحب دے نالک تا پی ٹی ای دے جڑا بوٹر ہے انہ دی مخالفت تے تارک امران خان دا بہاولپور جلسے چے مخاطب کرنا تارک شیمہ کو تے لوگوں کو آکھنا کہ ان دا حرما مانے اون دی وجوہ آتے ہیں انہ دے تارک شیمہ دے نال تمام جڑے ہنہ انہ نے اپنا بیٹایا پی پی تو لڑے دے پین وہ بھی جاتے نال ایک حسن حسن حسنی شیخ صاحب ہیں جڑے آج تک رہیں جڑے بھی الیکشن لڑے ناظرم دے الیکشن بھی نہیں جیت سکے انہ دی پوزیشن بھی کافی بھی انہ دے بیٹا جو الیکشن لڑے دا بھے میں کو پتا لگی اللہ داد ولی داد شیمہ انہ دے بیٹا ہے انہ دے الیکشن انہ دے لڑا منا ہی لیکن یونیورسٹری سکینڈل تے ادرز جڑے ڈیپارٹمنٹ تیاں ریپورٹس ہیں انہ دے آئیس ڈیڈیک ٹھو منا آتے ہیں انہ دے باقی معاملات ہیں انہ دی وجہ نال چیمہ صاحب کو بزا تھے خود بیدار نے جامنا پایا گیا نال بیٹے کو پی پی دے الیکشن لڑے دے پین ایم پی دے لیکن انہ دے پوزیشن بھی بڑی ویک کنسیڈر کی تی بھی بھی وفا کی سطح دے دے چیمہ صاحب دے یہ تاثر اسلام آباد دے صحافیہ ہیں جو پنڈی دے اور انکرہ ہیں جو کی شہد بہتاں ناقابل شکاست ہیں اور تساں تھا مطلب پاسیت سینیا صحافی اور حلکے دے وچ گہری نظر دے جزمان زہر بہاورپور دے تصویر تسیل ہے تساں تھا بالکل اپوزیٹ چیز اندر سے نگاتے ہیں بھائی جن تارک شیمہ دے پینل ایچے نہیں براہد گیا پچھلیں موجود ہے لیکن ہن ڈو ایم پی ہیں تارک شیمہ ای ارائین ہونا دے پینل ایچے لیا ہونو کئی نہیں وہ کاف لگے چاہ پرویز لائک انہاں نے بوٹ لیتا ہی اندے بعد تارک شیمہ دے انتقام دے نشانہ بڑھیں تے وہ سیاست دی چھوڑ گیا تے اے جیدی ملکات ان نواب صاحب دے اور تارک شیما صاحب دے نواب صاحب دی ترفو عمر داہود عباسی تے نواب صاحب ملاقات جو موجود ہیں عثمان عباسی صاحب ملاقات جو موجود کہنا ان دی سوشل میڈیا تشیر بڑی کی تھی گی صرف تصاویر کو کوئی نواب صاحب دا پیغام کہنی کوئی انہا دی اناؤنسمنٹ کہنی حمایت نواب صاحب دا ووڈ بینک ہے یزمان اچھے نواب صاحب دا ووڈ بینک یزمان اچھے ان تھارک سیمیں دے ہلکے چے فیکٹ کریں دیکن اٹھو دے جڑے ریاستی لوگ ہیں آباد کار ہیں جڑے نواب صاحب دے دورے جب آتا ہے یا چولستانی ہیں جنہا گروہ ہلے بھی آ دے ہیں وہ نواب صاحب دے آکھر دے وڈ دے نواب صاحب دا اچھا خاصا سارے دے وہ پانچ ساتھ ہزار ڈاہ ہزار موٹا دے اثر انداز تھی نے انہاں دے طرف فوراں تو پہلے تردید بھی آگے چیمہ صاحب تو انہاں مخالف لڑے زلائی نظامہ دا الیکشن دوہزار چار اور چیمہ صاحب جی شخصیت نواب صاحب کو لہی انداز اچھ بھنجنا البانا آہ تھوڑا جو لوگ میں میں کو تو فیلت ہے کہ لوگ تھوڑا ڈسٹر بتائیں میں اتنا پہلا زلین نظامت دا الیکشن نہیں جیڑا چیمہ صاحب نواب صاحب دے مقابلے لڑے ہیں نواب صاحب انہاں دے چھار گیا لیکن انہاں دے بعد ہی ندھی آپ سے سیٹلمنٹ تھی گی نواب صاحب دے وظیفہ بات گیا باقی انہاں کو مرات مل گیا باقی معاملات انہاں دے سیٹل تھی گئے اگلا الیکشن انہاں نے عمر دہود عباسی کو لڑایا لیکن اگلا برائے نامی الیکشن نہیں وانساڈیٹل الیکشن نہیں اندھے بعد تو پچھلی الیکشن تک نواب صاحب دا دے تارک چیمہ دا اپسٹ بڑا اچھا تعلق رہے نواب بہاول عباسی پچھلی دفعہ سمی الانی دے مقابلے چھلی الیکشن لڑیا تے تارک چیمہ بہاول عباسی کو سپورٹ کرے نا بیا ہے تے سمیہ الانی جیڑا ہے یہ پیٹی دے ٹھگا ہے یہ مطلب ریاستی ہی میں ہاں کو لائی وادن اندر خانے کوئی گال کوئی نہیں چیمہ صاحب بھی نواب صاحب دے سپورٹ سپورٹ رو بھی ہیں تے سپورٹ گھن دے بھی ہیں جی ہاں بالکل سپورٹ گرتے بھی ہیں اچھا سر اید سے سو اپنا اکرم بھائی ناصر صاحب کی اے جیڑی گال اپنا سلیم صاحب نے کی تھی ہے توارا کیا ان توسرے ہیں کو کیونے انیلائز کرنے بے ہیں جیڑی دے ہلکے جڑا پچھلے الیکشن دے ریزارٹ سان چیمہ صاحب ہوں گے صرف تکرین پانچی ہزار بوٹ آنال جیتے ہیں جیڑی دے با مشکل اور یہ اندر زیوال دے انڈیکیشن ہے جیڑی کے ہون محسن میں جب محچور تھی نی پہئیے اور یہ ازمان دا ہلکا جڑا ہے انڈے برادرین دا بڑا آف سن رسول ہوں دے سلیم بھائی نے درسے کہ بھی ہون تلے آرائی برادری دے لوگ آگئے ہیں مطلب ہے انہوں دے اکسریتے ہیں اور تیمہ صاحب نے ثابت کی تے بھی آرائی آرائی ہوں دے سیمہ چیمے چیمے ہوں دے لہذا آرائی کو یہ موقع مل گئے کہ وہ تیمہ صاحب کو جواب دے خالد زمیر صاحب بہت شکریہ سے تو سرد سے سوئی ازمان میں ہی گلو پوئی دبیاں کہ یہ ایک بڑا ہلکا ڈسکس تھی نے وردی سطح دے ہوتے اور اسلامباد بھی تھی نے اور زہر و وفاقی وزیر اور مختلف انہوں نے رہے بہنے اور انہوں نے کئی مطلب یہ جی شوز بھی آنے کے جڑے نیشنل سطح دے ڈسکس بھی تھی نے تو آرہی کیا اپنی ہے کلاسٹر صاحب یہ واہی دھلکا ہے جڑا برادری بیشتے ہیں والپورٹ بھی زندہ ہی ای ایڈی جڑا ہے انہی تو ساں ایک نواب سے سوال کیتا ہے یا ہی میں تو کڑی سیکھوں پھلے گاہ کہ ہی ایڈی جڑے جٹن رہے ہیں جڑے تھے یا جٹن رہے ہیں یا جے جڑے ہیں لہے چیما ساہب ناہیں تو مجارڈی لوگ جڑے ہیں انہوں نے ناہیں انہوں نے سمجھ دیں کہ میں شرد زندگی پارٹیاں چینج کریں یا جاکے شروع لوگ انہوں نے بخواہ نہیں کریں انہوں نے نوکریاں دیتیا انہوں نے ایک خاص بلادری کو دیتی ہے اچھا اکراس لی بورٹ کو ہے بلکل ریکارڈ تے موجود ہے جنہی لوگ رسین دے لیتا اچھا ہی ہواستے پوزشن جڑا ہے نواب صاحب دیوی عمل داخل ہواستے بات گئے انہوں نے دیتے چھلکا شامل تھی گا چنی گورٹ وہ اس سرائی کی ایریا وہ یزمانی شامل تھی گا تو ہون دی جڑا ہے نواب صاحب در سر انہوں نے دیتے چھلکا شامل تھی گئے انہوں نے اتنا کیا نہیں انہوں نے ایک مخصوص ہی تھے اتنا وڑا کیا نہیں سکتے بھی انہوں کوئی چینج کر سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ انہوں نے جڑا ہے معمولی جا فرق ہو سی بلالہ انہوں نے سعودی پوزشن بیتر ہے جی نظران دی بھی ہے چیمہ صاحب کو جڑانا مقابلہ ہے شہر تے کیا صدتہ آدھے شہر اجسر ہے اپنا نون لیگ پون جی میں نما نما اکنا میلی ہے انہوں نے سمیرالہ صاحب در بھال تھی ہم لہا جا فرق ہلو ہون مقابلہ ہے شہر ہے شہر ہے کیونکہ نون لیگ کو نقصان نہیں تھا کہ پہلے جڑا ہے جڑا ہے جی وی ورہاں کوئی اتنا کیا جڑا ہے جمہ صاحب کو جڑا ہے ستے دنر لوگ جی وی وی کے جماعت اسلامی در کھڑا ہے جی وی کے جڑا ہے جڑا ہے مگر یہ ہے کہ انہوں نے پوششن ہی بہتر ہے کہیں دی ایک نون لگ دی ہے اچھا نون لگ دی ہے میں نے کہا انہوں نے ملک اقبال چندر صاحب ملک اقبال چندر صاحب کیونکہ انہوں نے وہ پرانے ایم پی رائے گاں بڑا انہوں نے تعلق وزیری رائے گاں لوگ آنے لنہوں نے ملا مہن ساڈا ہے وہ خوشی روی شامل رائے گاں یہ واستے انہوں نے جڑھائی ہے انہوں نے بیٹی وال میر رائے گاں ایسا انہوں نے یہ زندگی چل دیو ہے لیکن تو سب پیپلز پارٹی دا زیکر نہیں کیتا کونی پیپلز پارٹی دا امیدوار امیدوار ہیں افیس ایسا نا مدریس ہے کیونکہ انہوں نے جلسے نے بڑا مایوس کیتے جلسے تھی ہیں بلاود سے ایسا جلسات ہی ہیں وہ بڑی گھر تعداد لوگ ہیں جلسے موجودان ہیں یہ مجھے لوگ انہوں نے ایک تھوڑا جا مایوس تھے انہوں نے ایک دیلے جلسے نے پاپو تکی وہ میند ٹوٹیں موجود پُوتیں دائم وہ سمجھو کہ لوگوھی تشکی کے لاش находنے گا ہن طرف کی مقسم سوالہ اور میں سی پی ایس پیٹرار ہیں نہیں مس裁 باستہ فرچ inject آئی ہے ن تاکہ جرا نے مدنی صاحب کی بیرادری کا ہے اگر بھای بئی آئی زیاد اور کیعaway اchild وہ اس نے عشاء محبت سیاڑا جو جس کے لاشتے ہیں اس نے زیادہ دائم کیوں ٹی Delhi اگر ہے اس کی رابطہ تک jut Exactly وہی ص sell صافت دائم میرا خیال کے مقابلہ جڑھا ہے نونلی اندھے پی ٹی آئی ازال درسن جڑھا ہے میں جلو اکرم راست شامل صاحبی میں ہماری بڑی محنت کیتی ہے اچھا 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 بڑا راپتہ اندھا فرس ٹائم جڑھا ہے کہ جیو آئی بھول پر جو اپنا کڑا کیتے نہیں کڑا کیتے یا وہی پوزیشن ایشن کے خود جیتے ہیں یا کہیں کو اپسیٹ کرنا ہے اچھا 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 یہ اچھا اچھا یہ انہوں نے پوزیشن ہے کہ اپسیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ فرس ٹائم اتھا جیو آئی انہیں ہر جاتے اپنے بندے کھڑے کیتے ہیں صرف اگر نوی بہاور پوری صرف شہباز صاحب ہیں ان یا باقی بھی کوئی انہوں امیدوار کھڑے کیتے ہیں یزمانے اپنا احمد پوری انہیں ہر جاتے اپنے بندے کھڑے کیتے ہیں اچھا غیر معروف لوگیں بھر کنیلیٹ انہیں کھڑے کیتے ہیں اچھا مزہی اور تو آپ کو پتہ ہے بندے کیا نہیں ہوتے آدھے میں جیڑا ہوئی ہے کتا آتے سٹھنے کتا آتے سٹھنے کتا آتے سٹھنے ہیں کیلئے نہیں سیٹ ہے اپ بڑے کیلئے رہے نون لیگ آلی ہے حاصل پورا لی جیڑی ہے نا ریاض پیرزادہ صاحب اگر ہون جیت دن دا ہوتا پنجویں دفعہ جیت دے پیوشن جا 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 ہماری اگر میں دروس آج اکرام صاحب کریسنی چیز کو سیکھے کہ وہ پنجویں دفعہ ریزن کیا ہے ریزن ایسی انہوں نے میں لوگوں نے راپتہ ہے لو جا ہمارے انہوں نے مدے مقابل کون ہون دیں پہلے تھے ہونے انصر ہے کہ اپنے اپنا کیا نائم دا چودری نائم وڑائی چاہیے نائم وڑائی چاہیے اچھا آہوں اور تاں چیمہ سابی دے سوڑ گیا اپنے کیا ہے تو سنوے بڑائی چھوڑ گیا ہے جو ہماری کوہ دے الیکشن مکانی لڑنا ہوں نے انہیں بڑے میں نے نہیں اس نے تصنیم نواز گردیزی صاحب ہونے ہیں نکرام ناصر صاحب اتھو دے کیا تو صاحب ہونے گردیزی ہیں چوئے کوئی کوئی بھی ہے گردیزی شاہب ہم سکندے میں نے خیر پورتہ سپوریٹی میں چھو کے لیکن روایتی الیکٹیبل ہے نا انہیں ریاض بیزہ سوڑنا آنے اور روایتی طورت ہے وہ جیتے ہیں ہمیشہ جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں لیکن ہمیشہ ہمارے بعد ریاض پیرزادہ صاحبی جیتے ہیں ویسے یہ ہی تو بہن ودی گال کیونکہ پنجاب دے اندر غلام بھی بھروانہ ریاض پیرزادہ صاحب کو بے افتخار صاحب ان کو کنے چنے نائن اتنا منیج کرنے مشکل نہیں تھی وینا پیرزادہ صاحب کی وینا مطلب ہے جیتے ہیں مطلب کرتے دکھائی کھڑنے اکراب ناصر صاحب میں نے استاد بھین اور یہ دنرائے بھی دروست تھے اور نہ ہو بیزنس سیکریٹس آپ کو دسیسن مطلب ہے بیس ستانوال اون رسکتے ہیں یہ ساں ڈسکس کیتے ہیں نواب صاحب بھی نواب صاحب نے حوالا تو اپنے کھڑا کرنا چاہنا کہ تارک بشیر کی تھی کہ تارک بشیر چیما صاحب انہوں نے ملاقات دے حوالے نال انہوں نے بارے جیتے ہیں میڈیا ریپورٹس ہیں انہوں نے نواب صاحب نے آکے کہ میں اپنے پوتر دے حل کے تو علاوہ کہیں بے حل کے دوئے نہ کہیں دی حمایت کرنا نہ کہیں دی مطلب مخالفت کرنا تو میں سمجھ دائیں چیٹا جواب ہی ہے تارک بشیر چیما صاحب ایک آئین انہوں نے ملاقات تھا یہ نہیں نواب صاحب ہے تارک بشیر چیما صاحب دور روز پہلے انہوں نے بار جیتے ریپورٹنگ تھا یہ مطلب ہے انہوں نے جیتے دسیا گئے تارک بشیر چیٹا جواب ہی ہے اچھا یہ تارک بشیر چیتے ہیں چوتھا حل کا ہے نجیب عویسی صاحب جیتے تھو لڑ دیں ہاں ہوں دے یہ دفعہ مسلملی نون دے روایتی طورتے ہوں جیتے ہیں نجیب عویسی صاحب لیکن یہ دفعہ انہوں نے پوتر ہی سا گندر پہ اچھا وہ خود کو نہیں ہونے ہی پتہ نہیں کہ وہ اپنا بوٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ان کو میٹے کو یا نہیں کر سکتے یہ ملدب ہے انہوں نے مد مقابل کونے انہوں نے مد مقابل میرے تارک بشیر چیتے ہیں عثمان عباس عثمان عباس عثمان عباس ہے میں نے مد مقابل اچھا انہوں نے تلٹے انہوں نے چنگا پینل بنائے ایک تیسی اپنا یہ در کہنا ہے سوئی نیدی بیران محمود مجید سے اچھا جوجہ اپنا کینا ہے اپنا اپنا آمیر ہے میرے خواہ نباب صاحب نے یہ دفعہ یہ کہتے کہ آزاد گروپ بڑھائے آزاد گروپ پہ چکنا دا آرائین آلزادہ اتحاہ تھے اچھا اور یزمان دے حلکے دے بیچ میں وہ سعود مجید کو سپورٹ کرے سن پہ بیر کو کہنا کرے سن اچھا انہوں نے بڑا نفع طلب ہے بیانی دے کہ میں کئی دی نہ مخالفت کرنا پہ نہ معافت کرنا پہ لیکن میں سمجھنا کہ وہ سمجھنا ہمارت کرے سن اور سمجھنا سمجھنا دے جیسا بھی گروپ دے آزاد گروپ دے لوگ ہیں انہوں نے سپورٹ چکنا اچھے اسمان عباسی صاحب آزاد گروپ تو ہیں یہاں وہ انہوں نے امن نے پہلی دفعہ نہیں لڑے دے پہ یا آگے سبائی سیٹھتے سبائی تے امن نے دے وارا انہوں نے مد مقابل انہوں نے اسمان تو اسمان عباسی دا امن نے امن نے پیپلز پارٹی دا یا وہ تا نون دے حسن علی حسن گلانی وہ تا اگل ہے احمد پور اچھے انہوں نے احمد پور نواب صاحب دا بیٹا ہی بھی اثر تے انہوں نے مد مقابل علی حسن گلانی سمیہ میں وہ تا دو ہیں بھرانی سکے یا مطریہ 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 بھلاندیا انہیں کوکرال چوزا ہوئی ہے خاتھو چاچا ہر گلانی وہ بھی ساگندہ پہ اچھا وہ اس طاقہ میں پاکستان پارٹی جڑی سپورٹ کریں بیٹی کربی اچھا اچھا ترائی تھی انہوں نے اصل دیکھنا ہے یہ کہ نواب صاحب جڑا اثر 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 ارائیہ انہوں نے بیٹے توجہ بھی آکھن بھی ہی ہے مطلب ہے مجھنان انہوں نے غلام مرتضی شاہ سیحبان مطلب ہے جو پیپل پارٹی مطلب ہے صبح ہی ہوں علاقے انہوں نے ٹکرڈنی تا پیپل پارٹی نے انہوں نے اپنے نال ملا گے آئندہ وزبیاتی سیاست جہوال ملا گے میں سمجھ جا کہ نواب صاحب کو مارچہ نے اپنے لیکن انہوں نے مقاوضت دے لوگ کھڑے تھے مطلب ہے علیہ حسن کی لانی تھے انہوں نے اپنے ووٹ کٹی تھے پھلا سنہوں نے چاچہ لردہ پہ وہ ووٹ کٹے تھی یہ انہوں نے پوزیشن کمزور کری تھی بہاول عباسی بہترسی تھی یعنی ایک سا آگ سنگدے ہیں کہ ریاض پیر زیادہ صاحب بہاول خان عباسی اور نون لگ ملک اقبال چندر اتنا جزمان سعود مجید ظاہر روایتی ترینڈ چلتا ہے جب تسا ایز جرنالیسٹ ابزارب کیتے ہیں ایڈ دی اینڈ ریزارٹ ملکشن دی جیڑی میسٹی ہے وہ روایتی طورت ہے کہ جیڑے پانچہ حلکے ہیں ایک جزمان دال کا چھوڑ کے وہ نان سرائی کی دا انہوں نے باگی سرائی کیانے ہوگا اچھا ایم دب ایک ترینڈ ہے پورا شروع توم شروع توم اچھا تو میں سمجھ دا کہ ہون پی ٹی آئی جڑے اپنا حساب جڑے دو سیٹ ہیں اگر کٹ سکتے تو کٹ سکتے لیکن روایتی طورتا ہی میں جائے کہ دو مسلم لگ دے دو پی ٹی آئی دے تو ہیک کاف لگتی انہوں کاف لگتی سیڑتا خطر ہے جیزمان آدھی وہ سعود مجید سے مللہا گھن کے وہ اپنے جیت کے اپنے پارٹی کو پیش کرنے سے یہ انہوں نے جیزی جلدی پر یہ اچھا پوسرہ کیا دے دے بہاول کان آباسی ہے نوٹا علی حسن گلانی ہے سمیول حسن گلانی ہے اور افتخار گلانی صاحب انہوں نے چاچا بھی ہیں ترائے ہیک فیملی دو ہے نور ہیک نواب صاحب دا بیٹے میرے خیال اس نے نواب صاحب دا بیٹے نکل ہوئے سی کیونکہ ایک کال کوئی تو ترائے چار بندے کھڑی تھی انہوں نے چیک کر گی نواب صاحب دا بوٹ جو رہے نا انٹرکٹر اور ہے سی کیونکہ احمد پوری چیز انہوں نے کافی جانے لوگ اتلام کرے ہیں میرے خال نواب صاحب دا نکلے سی یہ بھی تھوڑا اپسیٹ کرے سی کامل شوزب جو لڑ دی پر یہ پی ٹی آئی دا پبلکی چھوڑتا ہے انہوں نے آپ سے انہوں نے بوٹ میں وہ خود تباہر نہیں کامل شوزب صاحبہ نہیں 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 اچھا یہ تھا کمپین کریں اچھا لازلی مطلب بہاول نگردی سے جولدے ٹائم ہی ڈیسہ رتی گئے رہیمی آرخان تو ایزے جرنلیسٹ ایزے ایڈیٹر تو صاحب چیپ ایڈیٹر انہ چیزیں کو دیتے لے اٹھو کیا خبریں مطلب ہی بتیجہ لڑنا پہ ساتھ کا بات تو احمد محمود عثمان محمود اوال انہ بیٹا مصطفی محمود اوال مغدوم شہاب صاحب دا بیٹا ملہ پیپلز پارٹی دے اور ہی لیاکت پور تو استضاء محمود اور فینل کرنے پہ اٹھو کوئی کیا خبران پیپلز پارٹی فائٹ دے چیئے اے فینل اٹھا کوئی نوہ آپ چکڑ دیا ہوں جوڑے ریوائیتی طورت ہلکین مطلب ہونہ نہیں جیتے ہیں پیپلز پارٹی دے مغدوم سے سیٹھا ہونے مطلب ہے ہونہ نے پترے چیز دفعہ لڑ دے پہن خوچی سبید یدوان شہر دی مطلب ہے پجابین سیٹھا ہونے مطلب ہے اپنا ریویان کا شہر دی پجابین سیٹھا ہونے شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ شکریہ ساتھ